وہ فریش ہو کر نیچے آیا جبکہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا وہ what the hell ایک چیز کل رات سے ہی میں تم لوگوں کو کہہ چکا ہوں پتہ نہیں کر سکے وہی تم وہ ایک دم کسی پر چل آیا تو کبیر کو اس نے ہاتھ کے اشارے سے روکا جو آفیس جا رہا تھا شاید مجھے آدھے گھنٹے کے اندر اندر ریپورٹ تو اس نے آخری بات کہہ کر فون بند کر دیا نائن ایک طرف کھڑی تھی جبکہ نیچے لاؤنج میں صرف کبیر تھا باقی کوئی نہیں تھا کبیر مجھے تم سے بات کرنی ہے وہ بولا ہاں بولو آفیس میں میٹنگ ہے جلدی بتاؤ تم مجھے کبیر اجلت میں تھا یار کینسل کر دو بات بہت ضروری ہے بولو میں سن رہا ہوں تمہیں وہ بلکل سپارٹ لہجے میں بولا کبیر مجھے لگتا ہے کہ آر اس کے ساتھ کوئی پرابلم سالاری سے پہلے کے بات پوری کرتا کبیر نے ناغواری سے سانس بھرا تمہیں آواز سنائی دے رہی ہے کوئی اس نے ہاتھ اٹھا کر اس کا رخ نظروں سے جیسے اس کی آواز کی طرف توجہ دلانے کے لئے کرایا جو آیت کے روم سے آ رہی تھی مسلسل رونے کی سالار نے زب سے اپنے ہونٹ بھیجے یہی تو تکلیف تھی اصل میں اسی کا حل چاہتا ہوں سالار نے بتایا مگر میں نہیں چاہتا سیدھی طرح تمہیں بتا رہا ہوں جو تمہارا دل کرتا ہے تم کرو مجھ سے کسی بھی بات کی امید مت رکھنا وہ آدمی میرے سامنے نہ آئے میں آیت کی ڈیورس کرواؤں گا تاکہ وہ ایک ہی بار ساری تکلیفوں سے گزر جائے یہ ہر کچھ مہینوں بعد اس کو لوگ نئے سیرے سے تکلیف نہ پہنچائیں نہ عذیت پہنچائیں کبیر کڑک لہجے میں کہتا سالار اور نین دونوں کو حیران کر گیا پاگل ہو گئے ہو کیا بکواس کر رہے ہو تم سالار تپ کر بولا میں فیصلہ کر چکا ہوں اور میرے فیصلے کے بیچ کوئی نہیں آئے گا وہ زہرکند لہجے میں بولتا سالار کو بھی جتاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا جبکہ سالار حیرانگی سے اس کی پشت گھورتا رہ گیا اس نے نین کی طرف دیکھا میں بھی کبیر کو یہی سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ کوئی مسئلہ ضرور ہے نین نے اپنے دل کی بات بات آئی تو سالار سر تھام گیا ایک طرف اس کی بیوی دوسری طرف اس کا بھائی سالار کے چہرے پر واضح پریشانی کے اثرات تھے نین اس کے قریب ہوئی میں آپ کے ساتھ ہوں آیت کو اس تکلیف سے نکلنے کا حل یہ نہیں جو کبیر سوچ رہے ہیں بلکہ یہ ہے کہ آرز جہاں بھی ہیں وہ واپس آ جائیں نین اس کو کہنے لگی جس پر سالار نے سر ہیلایا دونوں متفکر تھے دونوں ہی متفکر تھے بھابا کہاں ہیں وہ پوچھنے لگا جی انہوں نے دور نہیں کھولا بھی تک زین نے کوشش کی بلکہ چاچو وغیرہ تو کافی دیر سے کوشش کر کے آفیس چلے گئے ہیں نین نے تفصیلی جواب دیا اور سالار وہاں سے ہٹ کر جلدی سے باپ کے کمرے کی جانی بڑھا بجانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا تب ہی اس نے ڈرار سے چوبی نکالی اور دروازہ کھولا تو کمرے میں پلکل اندھیرہ تھا نین باہر ہی رک گئی اور سالار اندر چلا گیا جبکہ اس نے اندر جا کر دروازہ بند کر لیا کمرے میں اندھیرہ تھا سالار نے لائٹ آن کی تو مرتضی سٹڈی ٹیبل پر بیٹھے تھے جبکہ ان کے آگے ان چاروں بھائیوں کی تصویریں رکھی تھی جو انہوں نے ناران کاغان کے ٹور پر کھچوائی تھی زندگی میں ایک بار ہی ان چاروں کو اس طرح جانے کی اجازت ملی تھی اور یہ تصویر مرتضی کو بہت پسند تھی سالار کو باقی پریشانی کا احساس ہوا تو اس نے پیچھے سے ان کو گلے لگا لیا وہ کچھ نہیں بولا تھا مجھے سخ غصہ ہے تم سب پر مرتضی بولے اور تصویر کو ٹیبل پر پٹک دیا سالار کے لب مسکرا دیئے یعنی یہاں اتنی سکتی نہیں تھی ہاں جانتا ہوں سالار نے اس تصویر کو اٹھا کر دیکھا وہ چاروں ایک دوسے کے شانوں پر بازو رکھے کھڑے ہس رہے تھے تم لوگ سمجھتے ہو کہ تم بہت بڑے ہو چکے ہو یہاں تک کہ تمہاری ماں کو بھی لگتا ہے کہ مرتضی کی ضرورت اب کسی کو نہیں رہی اس کو تو مر جانا چاہیے اب مرتضی نے غصے سے سالار کی طرف دیکھا سالار نے ان کی طرف دیکھا آپ کو عارض پر غصہ نہیں سالار نے الگ ہی سوال کیا وہ یہی ہے ابھی وہ یہی ہے ابھی گیا نہیں امریکہ مرتضی نے بھی الگ جواب دیا تو سالار چکن نہ ہوا یہی کھوج نکالنے کے لیے تو رات سے اپنے پیے کو بھگا رکھا تھا اس نے واقعی سالار نے جلدی سے سیل فون نکالا پھر تو آسانی سے پکڑا جائے گا اوہ تھانک گوڑ اوہ تھانکیو ڈائڈ وہ جلدی سے بولا اور ایک دم وہاں سے باہر نکل گیا جبکہ مرتضی اسی کے منتظر تھے کہ وہ کب واپس آئے گا اور کب وہ اسے یہ بتائیں گے وہ جانتے تھے عارض نے جن نظروں سے انہیں دیکھا تھا وہ کسی مشکل میں ہے ماں باپ کی نگاہ سے اولاد کی تکلیف چھپتی نہیں بھلے اولاد ماں باپ کو کتنی تکلیف دے دے مگر یہ اتا ہے تھا کہ وہ سب کو سیدھا کرنے کا ارادہ رکھتے تھے یہ گھر باندھ کر وہی چلا رہے تھے اور ان چاروں میں سے ایک کو بھی وہ اپنے تن سے جدہ کسی بھی صورت پر کسی بھی قیمت پر نہیں کرنا چاہتے تھے مگر سزا کے حق دار سب ہی تھے تب ہی وہ گہری سانس بھر کر اٹھ گئے اور فریشوں نے واش روم چلے گئے سالار نے آفان کو کال کی آفان الٹا غصہ کرنے لگا یار مجھے فلحال آریس کی لوکیشن کا پتہ چل گیا تم میرے پاس پہنچ سکتے ہو کیا کبیر تو میرا فون اٹھانے کو تیار نہیں سالار جھنجلا کر بولا وہ گاڑی خود ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ اس کا پی اے ساتھ بیٹھا تھا اسی نے آریس کو لوکیشن نکال کر دی تھی جو کہ بہت مشکل سے ملی تھی یہ لوکیشن ائرپورٹ سے کچھ دور تھی اور وہ کافی تیزی سے اس لوکیشن تک پہنچنا چاہ رہا تھا جبکہ آفان بھی دوسری طرف اس کے کہنے پر آفیس سے نکال آیا تھا سب اس کے پاس موجود تھے مگر ان کی نظروں میں ہم دردی دیکھ کر اس کو اپنا آپ جیسے بے مول لگنے لگا جیسے اس کی کوئی وقت ہی نہیں تھی کبھی باپ نے پلٹ کر اس کی صورت نہیں دیکھی اور وہ ہمیشہ سے انہی لوگوں کے ٹکڑوں پر پلی ماں کے وجود کو محسوس کرنے کی عمر آئی تو لمس آس پاس تھا ہی نہیں کوئی بہن بھائی کوئی ہمدرد کوئی ایسا بھی نہیں تھا جس سے وہ اپنی تکلیف بانٹی وہ کیا محسوس کرتی ہے وہ کس قرب سے گزرتی ہے جب وہ تنہا رہ جاتی ہے خاموش نظروں نے ایک نظر میں ہی ست کے جھکے سر اور ترس بھری آنکھوں کو غور سے دیکھا تھا آریز اس کی زندگی کا وہ واحد شخص تھا جس کے لیے وہ اندھے کونے میں بھی چھلانگ لگا لیتی اور رفنا کرتی اس کا ہر جذبہ آریز کے لیے اتنا سچا اور گہرا تھا کہ اگر وہ جان جاتا تو رشک کرتا کہ کیا وہ اس کے قابل تھا اس کے اندر سے اٹھتی آریز کے لیے محبت آنکھوں سے چمکتا جنون کیا کبھی کسی کو نظر نہیں آیا کیا کبھی اسے نظر نہیں آیا شاید وہ اپنی زندگی میں ہی رہتی گزشتہ رات وہ کبھی بھول پاتی جو اس کی زندگی میں آ کر گزر چکی تھی جس کا کوئی حساب کتاب نہیں تھا جس کے بارے میں اسے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا کیونکہ وہاں سب اس کے اپنے تھے آیت کا کون تھا کوئی تھا کیا اگر آواز لگاتی کسی اپنے کے لیے تو وہ جانتی تھی کہ دور دور تک کسی اپنے کی آواز سنائی نہیں دیتی اسے اب اس کے آنسو بھی بیبسی سہتے سہتے تھک چکے تھے وہ چپ ہو گئی تھی یہ بچہ اس کا گناہ تھا اور اگر اس کی قیمت اس کے باپ کا لمس نہیں تھا تو نہیں تھا کیا ہو گیا وہ تو نہیں مری زندہ باپ ہونے کے باوجود اس حالت میں رہ کر بھی تو اس کی بیٹی بھی نہیں مرے گی کس بات کی فکر تھی اس دنیا میں جب وہ جی لی تو اس کی بیٹی بھی جی لے گی صوفیہ کھانے کا انتظام کر لو دیکھو شام ڈھلائی ہے اب تنزیلہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا تو نین اور زمل کو شرمندگی سے ہوئی ہم بنا لیتے ہیں آپ لوگ آیت کے پاس بیٹھیں نین نے کہا اور جلدی سے اٹھنے لگی زمل بھی سر ہی لا کر ساتھ اٹھی صوفیہ تنزیلہ نے تینوں کو غور سے دیکھا ہر ایک اپنی جگہ پر نگینہ تھی مدیہ کی تینوں بہویں جیسے موتیوں کی طرح تھی حسن سے چمکتی ہوئی مالا مال ان دونوں نے اپنی نگاہ پھیر لی میرے پاس کیوں بیٹھنا ہے میں بیمار نہیں ہوں اور ویسے بھی مجھے بھی بھوک لگی ہے آیت اپنی جگہ سے کہتی اٹھ گئی تھی سب ایک دم حیران کن نظروں سے اس کو دیکھنے لگے جو اپنے بیداغ شفاف پاؤں میں چپل پہن رہی تھی چپل پہن کر وہ بنا کسی کی جانب دیکھے اپنے کمرے سے باہر نکل گئی پیچھے ان سب نے ایک دوسرے کو دیکھا زمل کے چہرے پر ایک مسکراہت ابری اگر آیت حمد کر چکی تھی تو کتنا اچھا تھا نا کہ وہ اس کی طرح بے بس نہیں ہوئی ہاں اگر اس نے کچھ سوچ لیا تھا تو بہت اچھا سوچا تھا مرد کے ہونے سے معاشرہ کیا صرف عورت کو قبول کرے گا بھلے وہ مرد خود اس عورت کو تنہا کر دے زلیل کر دے نہیں ایسا کچھ نہیں عورت کی اپنی ایک الگ حیثیت بھی ہے اس کی اپنی شخصیت بھی ہے جو بعض مردوں کے گھٹیاپن سے مسک ہو کر رہ جاتی ہے وہ اپنی سوچوں میں غلطاں سب سے پہلے آیت کے پیچھے نکلی تھی جبکہ نین نے دکھ سے آریس کے بارے میں سوچا تھا نہ جانے وہ کس مسئیبت میں اتنی بڑی بیوکوفی کر گیا تھا اور آگے جا کر اسے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا اسے دکھ ہوا تھا تب ہی وہ افسردہ سی خود بھی ان کے پیچھے آگئی جبکہ سب سے پیچھے صوفیہ اور تنزیلہ اتری تھی دونوں ہی خاموش تھی آیت کچن میں آگئی زمل اور نین کے جیسے زبان پر تھا کہ اس سے کہیں کہ تم باہر چلی جاؤ ہم کھانا بنا لیتے ہیں وہ کچن میں بہت کام آتی تھی اور سالار اور کبیر کی تو وہ لڑ لی تھی اور شاید باقی گھر والے بھی اس کی تکلیف کو اس کے درد کو محسوس کرتے تھے اس لئے کبھی اسے کسی بھی کام کے کرنے کا کسی نے بھی نہیں کہا تھا نین اور زمل کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا وہ دونوں خود ہی بنا لیتی مگر آیت نے بنا کسی کا آسرہ تک اپنے لیے کھانا بنانا شروع کر دیا اور انداز ایسا تھا کہ ان دونوں کے ہمت ہی نہ پڑی کہ اسے کچھ کہہ سکیں وہ دونوں بھی بنا کچھ بولے سب کے لیے کھانا بنانے لگیں جبکہ تنزیلہ صوفیہ بھی سات مدد کر رہی تھی کہ پیچھے سے افشین بھی آ گئی اور ایک دم آیت تک پہنچ کر اس نے آیت کے ہاتھ سے سامان کھینچا یہ تم کیوں کر رہی ہو یہ دونوں کیا اس گھر میں مفت کی روٹیاں توڑنے آئی ہیں یہ دونوں بنائیں گی چلو میری بچی تم باہر چلو تم بھلا ان کاموں کو کیوں ہاتھ لگاؤگی افشین اسے پیار کرتی بولی تو زمل کو تو عادت تھی اس بیزتی کی یا شاید اس کا دماغ اب ان باتوں کو اکسپٹ کر چکا تھا ہاں البتہ نین کا چیرہ پل میں سرک ہو گیا تھا زمل کی طرف اس نے غصے سے دیکھا جو بے حص بنی یہ بکواس سن کر بھی اپنے کام میں مگن تھی نین نے تل ملا کر افشین کی طرف دیکھا آیت بھی افشین کی طرف دیکھ رہی تھی چچی آپ بھی تو اصولاً اسی کام کے لیے لائی گئی تھی نا مفت کی روٹیاں توڑنے تو آپ بھی نہیں آئی تھی نین نے چھوری شیلپ پر پٹکتے ہوئے بڑے زب سے افشین کی طرف دیکھا افشین تو اس کے مو پھٹ ہونے پر بھڑا کی گئی زمل نے نین کو حیرانگی سے دیکھا کہ وہ کیسے بول اٹھی تھی اور نہ ہی زمل یہاں مفت کی روٹیاں توڑ رہی ہے خیر زمل تو ان کچھ نصیب لوگوں میں سے ہے جن کے شہر انہیں پلکوں پر بٹھاتے ہیں آپ کو نہ جانے ہم کیوں اتنا چپتے ہیں لگام ڈال اپنی زبان کو بدلہاز لڑکی افشین پھار کھانے کو دھوڑی نین بھا بھی بالکل درست کہہ رہی ہیں آپ کو سرٹیفیکیٹ نہیں مل گیا واسطہ بلواسطہ زمل بھابی یا کسی بھی دوسرے پر اٹیک کرنے کا اور آپ کی مہربانی ہوگی مجھ سے ہم دردیاں نہ ہی کریں یہ آیت کے الفاظ تھے ششدر ہونا تو سب کا بنتا تھا ساکت نظروں سے سب آیت کو دیکھ رہے تھے گویا جیسے دنیا کا آٹھمہ عجوبہ دیکھ رہے ہوں آیت دوبارہ اپنے کام میں لگ گئی افشین کو آج سے پہلے اتنی بیزتی کسی نے نہیں کی تھی جتنی اس نے آج محسوس کی تھی گویا کہ اس کے پاس الفاظ نہیں بچے تھے زمل افشین کی جانب دیکھ رہی تھی اس کی نظروں میں کوئی تاثر نہیں تھا گویا وہ اس کی بیزتی پر خوش ہوئی تھی یا کچھ اور نہ اس کی ایسی عادت تھی البتہ آج بھی افشین کو دیکھ کر دل کا خوف ختم نہیں ہوا تھا جبکہ افشین کو اس کی نظریں سرہ سر مزاک اڑاتی لگیں اور اپنے اندر اس آگ کو سموئی وہ خاموشی سے اس وقت تو وہاں سے نکل گئی آیت سینڈوچز بنا کر باہر ٹیبل پر بیٹھ گئی دراصل آیت کو دیکھ کر سب حیران تھے نین اور زمل نے ایک دوسرے کو دیکھا پھر بولنے کی کچھ ہمت نہیں ہوئی تو جلدی جلدی کھانا بنانے لگیں مرتضی صاحب کمرے سے نکلے تبیت بوجل تھی تبھی آفیس جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا مگر باہر نکلتے ہی سیدھا نظر آیت پر گئی جو ٹیبل پر بیٹھی سینڈوچ کھا رہی تھی جبکہ صوفیہ اس کے آگے فروٹس بھی رکھ چکی تھی تینک یو اس نے مسکرا کر کہا ہاں یہ حیران کن تھا مگر اتنا بھی عجیب نہیں اگر حالات اس روک جا رہی تھے تو یہ سب سے بہترین تھا وہ چہرے پر نرم مسکان لیے اس کے نزدیک آگئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا کیسا ہے میرا بچہ وہ بولے اور چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئے آیت ان کی طرف دیکھ کر مسکر آئی میں ٹھیک ہوں تایابو آیت نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے وہ مدھم سہا سے میں بھی شیئر کر لوں سیریسلی بہت بھوک لگی ہے مرتضی بولے تو آیت اپنی ہسی دبا گئی اور ان کے سامنے اپنی پلیٹ رکھی سینڈوچ رکھا جبکہ نین اور زمل کو سکھ شرمندگی ہوئی بابا میں کھانا لگا دیتی ہوں کھانا بالکل ریڈی ہے نین نے کہا تو مرتضی نے سر ہی لایا یہ حقیقت تھی ان کی تینوں بہویں خوبصورت ہونے کے ساتھ خوبصیرت بھی تھی البتہ بیٹوں کے بارے میں ان کی کوئی خاص اچھی رائے نہیں بن رہی تھی زمل چونکے جھجکتی تھی تب ہی اس نے چپ چاپ ان کے آگے کھانا لگانا شروع کر دیا پریشے اور عمل نے نین کو ٹیبل پر دیکھا تو دوڑتی ہوئی اس تک آئیں اور دونوں نے پیچھے سے اسے باہوں میں بھر لیا آیت ایک دم چونک سی گئی اور مسکرہ دی مرتضی بھی مسکرہ آئے ایسا لگ رہا تھا رفتہ رفتہ گھر میں پڑے اندھیرے سائے ختم ہوتے جا رہے ہیں دونوں نے آیت کے گال پر پیار کیا تو وہ شرماس ہی گئی اب مجھ پر مکھن لگانا بند کرو آیت نے نفری میں سر ہی لایا تھانگ گوڈ تم ٹھیک ہوئی ہاں میں ٹھیک ہوں وہ بولی تو آنکھوں میں عجیب سا تاسور آ گیا سب نے اس کی طرف دیکھا پریشے نے جلدی سے بات بدل ڈالی بھابیز لگتا ہے آج تو بھوکا مار دیں گی آپ دونوں پریشے دھڑک سے چیر پر گری اور اب احساس ہوا تایابو سامنے بیٹھے ہیں اور اس کی حرکتوں پر ہس رہے ہیں تو شرمندہ ہو کر اٹھی ریلاکس رہو بیٹا آج میرا ویسے بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہنے کا ارادہ ہے سارے بچے جلدی سے آ جاؤ کھانا کھانے کے لئے انہوں نے نین اور زمل کو بھی کہا تو عجیب سی خوشی کی لہر دوڑ گئے سب میں صوفیہ تنزیلا نے جلدی جلدی کھانا لگایا شام تو وہ چکی تھی بس مغرب تک سب ہی مرد بھی گھر لوٹ آتے وہ سب ٹیبل پر بیٹھ گئے خوش ایکسائٹیٹ سی اور سب نے کھانا کھانا شروع کیا صوفیہ اور تنزیلا بھی ساتھ ہی بیٹھ گئے مغرب ہونے کو آئی تھی کھانا تو کسی نے نہیں کھایا تھا تب ہی بھوک بھی بہت لگی تھی جبکہ مدیہہ اور زین ابھی زین کے روم میں تھے تایہ ابو آیت کی آواز پر سب نے اس کی طرف دیکھا وہ آیت جو بیق وقت دو لوگوں کو دیکھنے سے گھبراہ اٹھے وہ آج ان سب کی نظروں کے سامنے جمعی بیٹھی تھی وہ گھبراہ نہیں رہی تھی بس الفاظ تلاش کر رہی تھی نہ جانے آج اسے اپنے لفظ کم حیثیت کیوں لگ رہے تھے اس کا یوں لفظ تلاش کرنا سب کو دوبارہ سے افسردہ کر گیا کتنا خوش رہنے لگی تھی وہ مرتضی نے کھانا چھوڑ کر اس کی جانب دیکھا اور کہا بولو آیت نے بے دردی سے اپنے آنسوں کو حلق میں ہی اتار لیا وہ ایک آنسو بھی ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی میں چاہتی ہوں کہ میں آفیس میں جوب کروں اس نے آہستگی سے یہ الفاظ کہی وہ جانتی تھی مرتضی کو یہ بات بلکل پسند نہیں سب کی نظریں مرتضی پر تھی اچھا فیصلہ ہے میری جان تم جو چاہو وہ کرو مگر اس کو جوب کا نام مت دینا وہ تمہارا اپنا آفیس ہے کل سے تم میرے ساتھ ہی چلو گی یہ کبیر کی آواز تھی سب نے کبیر کی جانب دیکھا تو آیت نے مرتضی اور پھر کبیر کو دیکھا مرتضی کچھ نہیں بولے چہرے پر ذرا ناغواری کا تاثر تھا کبیر نے اس کے سر پر پیار کیا آیت کی آنکھوں میں پھر سے پانی بھرنے لگا نہیں وہ رونا نہیں چاہتی تھی کبیر نے اس کی دونوں آنکھیں صاف کی اور نام نے جلدی سے اس کے لئے چہر چھوڑ دی کبیر اس چہر پر پیٹ کیا اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس نے اس کی آنکھوں سے نکلتے خاموش آنسوں کو اپنے انگوٹے سے صاف کیا مگر آنسوں تھے کہ بیتابی سے بند توڑتے جا رہے تھے جو ہوا اسے ایک بھیانک خواب سمجھ کر بھول جاؤ زندگی ہمیشہ ایک ڈگر پر نہیں چلتی اور تم ان فضولیات کے لئے پیدا نہیں ہوئی ہو میرے نزدیک تمہارے ہر فیصلے کی اہمیت ہے میں چاہتا ہوں تم خوش رہو اور اگر آفیس جوائن کرنے سے تمہیں خوشی ملتی ہے تو تمہاری خوشی کے لئے مرتضی حاوز کے اصول بھی توڑ دیے جائیں گے اور میرے نزدیک یہ اچھا اپشن ہے تمہاری ڈگری کسی گدھے پر ضائع ہونے کے لئے نہیں ہے اب مزید مت رونا نہ تم اکیلی پہلے تھی اور نہ اب ہو جب تک کبیر زندہ ہے تمہارے سامنے کھڑا ہے اگر تمہیں یقین ہو تو وہ معمولی سا شکوا بھی کر گیا آیت اس کے دونوں ہاتھ تھام کر پھوٹ پھوٹ کرو دی وہاں کھڑے سب لوگوں کی آنکھوں میں لا تعداد آنسو بھرائی وہ کچھ نہیں بولی بس بے بس سا ایک لفظ نکلا میرے ساتھ ایسا کیوں بھائیہ کبیر نے اس کو سینے میں جکر لیا گویا اپنے مضبوط بازوں کا احساس دلایا تھا ریلیکس آیا بھول جاؤ سب وہ اسے بچوں کی طرح سنبھال رہا تھا نین اس پر کس کس طرح فدا ہوتی اپنے آنسو صاف کرتے اس کا دل اس کی محبت سے لبریز ہونے لگا وہ دونوں اس ہٹل کے نزدیک پہنچے تو اس کا پی اے اس سے پہلے اترا تھا جبکہ سالار نے پینٹ میں گیند چھپا کر شرٹ اوپر ڈال لی تھی یہ ایک تھکا دینے والا عمل تھا مگر سوال اس کے بھائی کا تھا اگر وہ غلط نکلا تو لازم ہی آریس پشتائے گا مگر تک تک وہ اس کی جان نہیں چھوڑے گا اور اگر ویسا ہی ہوا جیسا وہ سوچ کر یہاں آیا ہے تب بھی وہ آریس کو بخشنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا البتہ صورتیں الگ تھیں بس کان میں بلو ٹوٹ لگائے وہ آفان سے رابطے میں تھا جو نزدیک ہی تھا ان دونوں نے وہاں کھڑے ہو کر آفان کا انتظار کرنا مناسب سمجھا کچھ دیر بعد اس کی گاڑی ایک جھٹکے سے رکھی ان تینوں کے چہرے پر بلا کی سنجید کی اور کرکتگی تھی وہ ہوتیل ریسیپشن پر انہوں نے روم نمبر معلوم کیا مگر وہ اسے روم نمبر دینے کو تیار نہیں تھے سالار کی لاکھ کوشش کے باوجود دوسری طرف صاف انکار تھا سر آپ سمجھے ہم اس طرح سے کسی بھی روم کی انفرمیشن کسی دوسرے کو نہیں دے سکتے ہیں اور یو باسٹڈ وہ ایک دم سے بھڑکا اور اس سے پہلے کہ وہ اس کا گرے بان پکڑ لیتا آفان نے اسے پیچھے کھینچا اس آدمی کا ٹیمپر اتنا لوز تھا کہ کچھ نہیں کیا جا سکتا آفان نے سالار کو پیچھے کیا اور خود ریسیپشن بوائی سے بات کرنے لگا اور اس نے لاکھ روپے اس کی ٹیبل پر رکھ کر اس پر ہاتھ رکھ دیا وہ لڑکا اچانک گھیگیاس آ گیا اور تمام رومز کی انفرمیشن ان کے سامنے رکھ دی جبکہ سالار اسے آنکھوں سے گھور گھور کر ختم کر دینا چاہتا تھا ہوتیل زیادہ بڑا نہیں تھا تب ہی انہیں آرز کی انفرمیشن اندازے سے ملی کیونکہ پورے ہوتیل میں صرف ایک ہی لڑکی تھی جس کا نام انگریز والا تھا اور اسی بات پر انہوں نے اس لڑکے سے کیز لی آگے سے وہ اندر سے وہی نکلتی ہے یا نہیں یہ وہ بھی نہیں جانتے تھے یہ وہ بھی نہیں جانتے تھے وہ تینوں فوراں روم نمبر ایٹی نائن کی طرف دوڑے جو کہ فیف فلور پر تھا لیف پر سوار ہو کر وہ فوراں اوپر پہنچ جانا چاہتے تھے اور جیسے ہی وہ لگ فیف فلور پر پہنچے اور انہوں نے روم نمبر ایٹی نائن کو تلاشا روم نمبر ایٹی نائن کے باہر کھڑے ہو کر وہ اس روم کو گھور رہے تھے مگر انہیں تھمنا پڑا اندر سے آوازیں آ رہی تھی سالار اور آفان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور تینوں نے کان دروازے سے لگا دیا آواز بہت ہلکی آ رہی تھی جیسے اندر کوئی چیخ رہا ہو تو تمہیں یہ لگا کہ میں تمہاری جان بخش دوں گی ابھی تو تم یہاں تک پہنچے ہو اس کی گردن اتار دوں گی میں اس بیچ انگلیش میں جینی غصے سے بھڑکتی بولی تھی آریز کو تین دیوہیکل گارڈز نے جکڑا ہوا تھا جینی کے حکم پر وہ اس کے جسم کے کسی بھی حصے پر مارنا شروع ہو جاتے تھے آریز نے لہو رنگ آنکھوں سے اس کو دیکھا یہ اس کی غلطی تھی جو آج اسی کے سامنے آئی ہوئی تھی اور اس کا سامنا وہ اپنے گھر کے ایک فرسے بھی نہیں کرانا چاہ رہا تھا جینی آریز کے نزدیک آئی اور اس کے بال جکڑ کر پیچھے جھٹکا دیا تمہاری آیت کو ان کتوں کے سامنے پھینک دوں گی میں اگر تم نے مجھے تیس کروڑ نہ دیے تو وہ آنکھیں نکالتی بولی جبکہ آریز بپھر گیا تو مگر آیت کا نام بھی اپنے موں سے اب نکالنے لگی نہ تو جان سے مار دوں گا میں تمہیں وہ دھاڑا بڑی آگ ہے تمہارے دل میں اس کے لیے جینی نے اس کے چلانے پر کھیچ کر اس کے موں پہ تھپڑ مارا اگر وہ ان گارڈ میں جکڑا نہ ہوتا تو جینی کا کیمہ بنا دیتا اس نے بہ مشکل یہ تھپڑ سہا تھا جبکہ باہر کھڑے لوگوں کے تن بدن میں آگ لگ گئے سالار بنا کچھ دیکھے دروازے میں چابی گھوما گیا اور دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا جینی ایک دم پلٹی جبکہ آریز کی حالت دیکھ کر جیسے سالار آپ پہ سے باہر ہوا تھا اس نے بینہ کچھ سوچے سمجھے جینی کے موں پر کھینچ کھینچ کر کئی تھپڑ مارے جسے کسی کے بھی حرکت سے پہلے اس کی گردن اپنے سخت ہاتھ کی گریف میں بھر کر اس نے دبا دی گریفت اتنی سخت اور طاقتور اتنی تھی کہ جینی کی آنکھیں اُبلائیں تیری اتنی حمد وہ دانت کچ کچا کر بولا دوسری طرف اس کے تین گارڈز آریز کو چھوڑ کر جیسے ہی سالار پر جھبٹنے لگے پیچھے سے آفان نے اور سالار کے پی اے نے انہیں اپنی طاقت کے مطابق روکنا چاہا جبکہ آریز ایک دم زمین پر گرا اس کے سر سے خون نکل رہا تھا جبکہ ناک میں سے بھی اور چہرے پر کئی نیلے نشان تھے آفان اور سالار کا پی اے ان دیوہیکل گارڈ سے لڑنے سے کاثر تھے تب ہی آریز نے روم سرویس یوز کرتے ہوئے نیچے سے سیکیورٹی بلالی آفان اور آریز جینی کا سرخ چہرہ اور ساکی تنکھیں دیکھ رہے تھے جبکہ سالار کے ہاتھ کی سک پھولی ہوئی رگیں اور چہرے پر بلا کی کرکتگی اور غرہت دیکھ کر وہ دنگ تھا اس کی سوچ میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اس تک پہنچے تھا مگر یہ اس کے سوچنے کا وقت نہیں تھا وہ جیسے ہی ان گارڈ کی طرف بڑھا گارڈ نے گن نکال لی مگر فائر نہیں کر سکے کیونکہ نیچے سے سیکیورٹی بھی پہنچ چکی تھی اور آریز نے اس کی گن پر لات مار کر گن ہاتھ میں لے لی نہ جانے کس نے اس ہنگامے کو دیکھ کر پولیس کو کال کر لی تھی وہ تینوں گارڈ آفان کو مار رہے تھے پولیس کے آنے سے پہلے سالار نے جینی کو دور جھٹکا رہا اور خود بھی بیچ میں کود پڑا اور جیسے چاروں نے مل کر ان گارڈ کا بھرکس بنا دیا پولیس بھی پہنچ چکی تھی اور اس نے سب کو آریس کر لیا ان چاروں کو بھی چوٹیں لگی ہوئی تھی جبکہ گارڈ کے بھی جینی وہاں سے فرار ہونا چاہتی تھی مگر سالار کی نگاہ سے بچ نہیں سکی پولیس نے جینی کو بھی آریس کر لیا مگر اصل مسئیبت سالار کے لیے تھی لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ کون تھا جو اسے نہیں جانتا تھا یہ سکینڈل اس کو بھاری پڑنے والا تھا جبکہ سرخیوں میں آنا کہاں مشکل تھا ایک لائن ہی تو بنی تھی کہ مشہور موڈل ایکٹر اور ابھی سنگنگ کے دنیا میں قدم رکھنے والے سالار مرتضی پولیس حراست میں لڑکی کے سبب اگر وہ آریس کا خون بھی پی جاتا تو کم تھا وہ چاروں گارڈز اور جینی سمیت سب پولیس کے ساتھ موبائل میں سوار ہو گئے تھے اب